فلسطینی تنظیم کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد جہاں پر ایران کے اوپر مختلف سوالات اٹھے اور ان کی خود مختاری کو نشانہ بنایا گیا ان کے دفاعی نظام ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے اسی طرح جو دنیا بھر کی سنی سٹیٹس ہیں ان کے اوپر بھی مختلف سوالات اٹھائے گئے اور وہ سٹیٹس جو کہ اپنے آپ کو مسلم ریاستے کہلاتی ہیں جس کے اندر سر فہری سعودی آریبیا آتی ہے بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ایران کے اوپر حملہ صرف ایران کے اوپر حملہ ہے اور کیا اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ صرف ایران کے سر ہے کیا سعودی عرب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھی آگے بھڑھ کر جو ایران ہے اس کا ساتھ دے اور اسماعیل ہنیا کے بدلے کے اندر اس کی مدد کی جائے کیونکہ اسماعیل ہنیا ایک سنی لیڈر تھی لیکن چونکہ ان کی جو شہادت ہے وہ ایک شیعہ گھر کے اندر ہوئی تو اس لیے جو سعودی عرب ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے سعودی عرب ایک منافقانہ کردار ادا کرتے ہوئے فلسطینیوں کا سودا کر رہا ہے اور کیسے وہ جو فلسطینی ہیں اور اپنے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈبل گیم کرتے ہوئے جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے بیٹھا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویلو کے اندر لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو زیادہ دور نہیں جاتے ہیں بلکہ اسی ہفتے کی یہ خبر پر نظر دڑائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو محمد بن سلمان ہے اس وقت سعودی عرب کی دوسری بڑی طاقتور ترین شخصیت جس کے ہاتھ میں سعودی عرب کا تقریباً سارا نظام ہے اور مستقبیل کا کرتا دھرتا جو ہوں گے وہ یہی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ہوں گے ان کی جانب سے یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے جو امریکی کانگرنسمن ہیں ان کو یہ بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے خطرہ کیوں ہے خطرہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں اور جو امریکہ ہے اس کے ساتھ جو ڈیلز ہیں وہ کی جا رہی ہیں تو ایک طرف تو ان کی یہ چیز ہو گئی اور یہاں سے انکشاف ہوا کہ یہ واقعی جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کچھ ڈیلز کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا امریکی اخبار پولیٹیکوں کی جانب سے اور جس کے اوپر محمد بن سلمان کی کوئی تردید نہیں آئی تو ہم یہاں پر یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ خبر بالکل درست تھی تو اس کے بعد ہی ایک طرف تو یہ انہوں نے انکشاف کر لیا اوپن لی کے ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطوں کے اندر ہیں ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں اور جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خبر آپ سب نے دیکھی ہوگی بہت ڈسکس ہوئی تھی اسی کے تھوڑی در پہلے چلے جائیں جب اسماعیل ہنیا کی شہادت ہوئی تھی تو اوائی سی کی ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس کے اندر سعودی عرب نے بھی شرکت کی بلکہ یہ میٹنگ جو ہے وہ تو جدہ کے اندر ہوئی تھی مجھے یاد آیا اور اس کے اندر سعودی عرب نے یہ سٹانس لیا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہی اسماعیل ہنیا کی شہادت کے پیچھے ہے اور اس کا قاتل ہے اور اسرائیل نے اسماعیل ہنیا کو شہید کر کے ایک سری خلاف ورزی کی ہے ایران کی خودمختاری کی اور ان کے اوپر حملہ کیا ہے ایک طرف جب یہ سارے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سعودی عرب یہ پریٹین کرتا ہے کہ ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو ایک دہشتگرد سٹیٹ قرار دیتا ہے اور اسی کے ساتھ فلسطین کی ازاد ریاست ہونے کا مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسری جانب یہ جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور پہلے جو تعلقات ہوا کرتے تھے آن سے سو سال پہلے جو چھپ کے بیہائنڈز سین تعلقات ہوتے تھے اب وہ اس طرح کا پردہ نہیں رہا اور یہ تمام جو باتیں ہیں وہ بند کمروں کی باہر آ چکی ہیں اور اب جو تعلقات ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے یا محمد بن سلمان جو ہیں وہ فلسطینیوں کی جانوں کو اتنا عزیز کیوں نہیں سمجھتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی وین 2030 ہے محمد بن سلمان کا وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے سعودی عرب کی ایران یا فلسطین یا گزہ کی جو خودمکتاری ہے اس کی راہ میں سعودی عرب کا اس وقت ایک ہی مشن ہے کہ وہ وین 2030 کو پورا کر لیں اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے ان کو فلسطینیوں کی جانوں کا نظران نہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے فلسطینیوں کی جو سودہ ہے اس کو وہ نہ کیوں نہ کرنا پڑے لیکن ان کا وین 2030 پورا ہونا چاہیے صرف اور صرف ان کا ایک یہی عظم ہے جس کو لے کر چل رہے ہیں اور خاص کر یہ محمد بن سلمان کا عظم ہے ہم ان سعودی لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو کہ اس وقت سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے جذبات کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن جو ولی ایش شہزادہ ہیں محمد بن سلمان ان کا کلیر یہ ویزن ہے کہ اگر ہمارے وین 2030 کے اندر کوئی بھی رکاوٹ بنی تو ہم اس کو ختم کر دیں گے ایون دو وہ آپ کے اپنے مسلمان بھائی ہوں آپ کے اپنے مسلمان بچے ہوں آپ کی مسلمان عورتیں ہوں ہم ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے انٹل انلیس یہ ہمارے وین 2030 کو سپورٹ کرتا ہو تو اسی طرح وین 2030 کے چکر کے اندر انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں چونکہ یہ آوازے تو کر دیتے ہیں بلند بس صرف بیانات کی حد تک لیکن جب کوئی ایکشن کرنے کا وقت آتا ہے تو تب یہ کچھ نہیں کرتے ہیں تب یہ مغربی ریاستوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کریں ماضی کے اندر یہ اتنی طاقتور ان کے ہاتھ میں بہت کنٹرول ہے اگر کوئی مجھے آخر یہ بتاتا ہے کہ سعودی عرب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کیا کر لیں گے تو ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ کنٹرول ہے یہ سب سے بڑے ایکسپوڈر ہیں تیل کے تیل کے زخائر ان کے پاس ایسے موجود ہیں کہ یہ امریکہ کو تیل پہنچاتے ہیں اسرائیل تک کو تیل پہنچاتے رہے ہیں اور اس کے بعد دیگر جو کھتے ہیں ان کو تیل پہنچاتے ہیں تو اگر یہ اپنا تیل بند کر لیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکتی ہے اس کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انیس سو تیہتر میں کیا گیا تھا آپ ایک مرتبہ جا کر گوگل کے اوپر انیس سو تیہتر کا آئل کرائسس پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی تو تب کیسے سعودی عرب نے یہ ایک مشکل فیصلہ کیا کہ ہم تیل بند کریں گے امریکہ کا اور اسرائیل کا اور اس سے ملحقہ تمام وہ اس کے جو اتحادی ہیں ان کا اور جس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا کہ امریکہ کے اندر لائنیں لگ گئی تھی گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں پیٹرل پم بند ہو گئی تھے گیس ختم ہو چکی تھی اور اس امریکہ جو ہے وہ بری ترین حالت میں آ چکا تھا تو کیا یہ دوبارہ نہیں کیا جا سکتا کہ اب بھی تیل بند کر کے یہ مطالبہ کیا جائے کہ گزہ کے اندر جاری دس ماہ سے جو جنگ ہے جس کے اندر آپ نے بربریت کی انتہا کر دی تمام نکار توڑ دیئے اس کو بند کیا جائے کہ سعودی عرب یہ نہیں کر سکتا صرف ایک تیل بند کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تمام جو معاملات ہیں وہ حل ہونے کی طرف آ جائیں گے لیکن بات تو تب ہے نا کہ جب آپ کرنا چاہیں لیکن اس وقت آپ کا فوکس صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ملک کا مستقبل ہے وہ کسی ٹھکانے پہ پہنچ جائے اور آپ کو جو وین 2030 ہے وہ پورا ہو جائے تو صرف اس کے حصول کے لیے اس وقت محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایک منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ایک جو یہ سٹوری سامنے آئی تھی ابھی اسی ہفتے کی بات ہے سات دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ جب محمد بن سلمان کے حوالے سے انکشاف وہ آتا کہ ان کے ازرائیلی کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے یا امریکہ کے ساتھ ڈیلز کے لیے ان کی جان کو خطرہ ہے جس کے لیے انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا مصر کے صدر کا انور صداد کا کہ ان کو بھی کیسے ایک معاہدہ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا تو مجھے بھی ہو سکتے ایسے ہی کر دیا جائے لیکن حقیقت یہاں سے آیاں یہ ہو گئی کہ یہ ازرائیل کے ساتھ تعلقات میں ہیں اور ان کے ساتھ ابھی بھی ان کے تعلقات ہیں بے شک وہ پسے پڑتا ہیں لیکن اوپن لی یہ جو سٹیٹمنٹس ہے وہ جاری کرتے ہیں کہ فلسطین کو ازاد ہونا چاہیے وہاں سے ان لیگل سٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے لیکن تعلقات اور جہاں پر بات آتی ہے دیفائی ڈیلز کی تو یہ ابھی بھی یو ایس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں ہیں تو یہ جو منافقانہ ڈبل گیم اور یہ جو منکرانہ جو ایک رویہ ہے وہ سعودی عرب کی جانت سے دیکھا جا رہا ہے جو کہ اوپردی ہوئی طاقت ہے اس خطے کی جو کہ گزہ کا مسئلہ واقعی میں حل کر سکتی ہے اسرائیل کے اوپر اور نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایران کی راہ میں جو رکاوٹ بن گئے اور ان کے جو میزائل تھے روکیر سے جو کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر داگے تھے ان کو روک ڈالا اور یوں یہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے قاتل بن جاتے ہیں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے قتل عام کے اندر ملویس ہے کبھی انہوں نے یہ تو نہیں یا کہ یہ اسرائیل کی راہ کے اندر رکاوٹ بن جائیں اور وہاں پر کچھ اپنے لوگ بھیج کر وہاں سے جو گزہ کے لوگ ہیں یا فلسطینی تنظیم ہیں ان کے ساتھ مل کر اسرائیلیوں کو وہاں سے نکلوا دیں یہ اتنی کرنے کی تو حمد نہیں ہوئی لیکن جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حمد کر کے مزائل داگے تو انہوں نے راہ میں رکاوٹ بن کے ان کے مزائل روک دیئے تو یہ جو دو طرفہ رویہ ہے اور ایک طرف تو یہ جو مسلم امت ہے اس کو یقین دہا نکلاتے ہیں جی بھائی ہاں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو مجرم ٹھہراتے ہیں لیکن دوسری جانب وہی ایک خواہش مند ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں اور ہمیں یو ایس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ کرنے پڑے اور ہمارے جو دفاعی ڈیلز ہیں وہ ملتی رہیں ہمیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور سعودی عرب کا وہ کردار جو کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کی مسلسل جو جنگ جاری ہے اس کے اندر پلے کر رہا ہے انتہائی شرم نہ کردار جو ہے وہ سعودی عرب کا دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اور خاص کر محمد بن سلمان کا تو اپنے مذبان امیس منیر کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ان نئی معلومات کے ساتھ